اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب آج میں بنا رہی ہوں ڈال کے پکوڑے جس کے لئے میں نے دو کپ چنے کی ڈال لی ہے اور ایک کپ مسور کی ڈالیں جسے میں نے اوور نائٹ بھگو کے رکھ دیا تھا پانی میں بھگو کے آپ رکھ دیں اور اسے پھر نیکس ڈی اچھے سے واش کر کے اور ہم اسے مکسی میں یا بلینڈر میں ہم اسے پیس لیں گے یہ میں نے یہاں دال کو پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں کہ سمودھ سا پیسٹ ہمارا تیار ہے ہم اسے ڈی فریز بھی کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر کے ہم اسے فریز کر دیں گے اور جب چاہیں آپ نکال کے بنا لیں جب میں نے یہ دیکھیں ان دال کو پیسا ہے اور یہ اب اس میں میں دو درمیانے سائز کی پیاز بھارک کٹ کر کے ڈال دوں گی 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون لال مرچ ہے 1 ٹی سپون کٹی مرچ ہے 1 ٹی سپون سفید سیرا اور 1 ٹی سپون ہی کٹی آگا دھنیا لیا ہے جو کہ بھنا ہوا نہیں ہے ہری مرچوں کو میں نے واش کر کے اسے ڈرائے کیا اور کٹ کر اسے ڈی فریز کر دیا تو یہ خراب نہیں ہوگا آپ چاہیں آپ نکالیں اور ڈالیں اسے میں نے دو تین سے چار ہری مرچے ڈالی ہیں آپ چاہیں تو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی بھی کر سکتے ہیں اس کو اور یہ ایک کپ کے قریب آدھے کپ کے قریب میں نے ہر اڈھنیا لیا ہے اسے بھی میں نے واش کر کے ڈرائے کیا اور کٹ کے ڈی فریز کر دیا ہے اب میں اسے بہت اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں ہمارا میکسچر تیار ہے اب ہم اسے ڈی فریز کریں گے میں نے گرم کر لیا ہے اور اب ہم اسے ہاں دھو کی مدد سے جو ہے اس کی پھلکیاں تیار ڈالتے جائیں گے اس کو اور اور آپ لوگ سنائیں رمضان کیسے جا رہے ہیں روزے کیسے گزر رہے ہیں کراچی میں بہت شدید گرمی ہے اس ٹائم پہ دوپہر میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ روزے بہت اچھے جا رہے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب کے بھی روزے بہت اچھے گزر ہیں دال کے پکوڑے آپ لوگوں نے بہت کم ہی لوگ بناتے ہیں بیسن کے پکوڑے تو ہر کوئی بنا رہا ہوتا ہے یہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا بہت کرسپی کرنچ بنتے ہیں مزیدار سے دیکھیں اس کے ایک سائٹ کولڈن ہو گئے تو میں نے اب اسے جو ہے اس کے سائٹ کو چینج کیا ہے اچھا ہم جو ہے وہ چولے کی آنچ کم تیز نہیں کریں گے درمیانی آنچ پر ہی بنائیں گے جیسے ہم ہر چیز فرائے کرتے ہیں اسی طرح گولڈن آنے تک ہم اسے فرائے کریں گے دیکھیں چارہ طرف سے یہ گولڈن براؤن ہو گیا ہم اسے نکالتے ہیں اسی طرح ہم تمام پکوڑے تیار کریں گے جانب پریسٹی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی